رمضان کے اندر جتنا یہ کرکٹ بڑھ جاتی ہے کرنا چاہتا ہے کوئی بڑا مریض ہے سب کو تنگ کرنا ہے کیوں رمضان آیا ہوا رمضان آیا ہوا لہذا ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے تو یہ رمضان ان مبارک کیا اندر اچھا اسی طرح دن کا وقت ہے دن کا وقت روزے کا نہیں گزر رہا تو تاش لے کے بیٹھ جاؤ شتننج لے کے بیٹھ جاؤ ویڈیو گیمز لے کے بیٹھ جاؤ ان کے اندر وقت گزاریں گے اپنا روزہ پورا کرنے کے لئے حالانکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھے زیادہ سو نہیں تاکہ جاغو تو بھوکا احساس ہو سوتے میں تو بھوکا احساس کیا ہوگا لیکن چلے وہ تو مستحب کے طور پر بزرگوں نے فرمایا لیکن یہ تو حرام کام ہے جس انداز کے اندر کیے جاتے ہیں اور جو کام کیے جاتے ہیں اچھا اسی طرح پھر روزہ آیا رمضان آیا دفتروں کے اندر کام بند جی سہری کھا کے سوئے ہیں دفتر جانا آٹھ بجے یہ بھائی صاحب اٹھیں گے ساڑھے نو بجے روزہ ہے یار سہری کر کے سویا تھا میں اتنی جلدی اٹھا تھا اس کے بعد اب دفتر میں جائیں گے کوئی کام کروانے ہے گا نہیں یار روزہ لگ رہا ہے بہت آج کام نہیں کروں گا دو بجے چھٹی ہونی ہے یہ بارہ بجے سے تیار بیٹھا ہوگا کہ نہیں بھی وہ روزہ رکھا ہوا ہے نا اور دو بجے چھٹی ہونی ہے تو لہذا میں جا رہا ہوں دفتر میں آفیس میں گناہ کرنا بھی معمولی نہیں اس میں گناہ کرنے کی جو سختی اور شدت ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے جتنا سواب بڑھتا ہے